اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مرامادن سیریز جس کی رسیپی نمبر 3 ہے آلو پیاز اور پالک کی پکورے جوکے بہت سمپل جوسی بن کے ریڈی ہوتے ہیں سہدہ جس کے انگیڈینٹس کی طرف جلتے ہیں انگیڈینٹس میں نے لے لی ہے پالک تھوڑی سی اور میں بلکل تھوڑے سے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اسے حساب سے انگیڈینٹس لیا اور ساتھ مجی ایک میں نے پیاز لے لی ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ساتھ میں آلو لیا ہے میں نے ایک بڑا اور اس کو میں نے اس سائز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو فرنچ فرائز کی فور میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح کٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح یہ جلدی جو ہم سوفٹ ہو جاتے ہیں میں اس گل جاتے ہیں چلنے جی اس کے ساتھ جی میں نے لی ہے تھوڑا سا بیسن 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 بہت کم جائے گا میں بہت کم بیسن نیوز کروں گے اور ایک ٹک بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی جسے سوفٹ بنیں گے اندر سے اور باہر سے ٹریسپی بھی چلنے جی سپائس کی طرف جاتے ہیں سپائس میں نمک ہے زیرا ہے لال مرچ ہے گر مسالہ ہے چلی فلیکس ہے زیرا پاودر ہے اور تھوڑا سا کوڑی انڈر پاودر ہے ٹھیک ہے یہ سب انگیڈنز تھے آپ کچھ لوگ اجوائن بھی ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی ورزی ہے ٹوٹلی آپشنل اگر آپ ڈالنا چاہیں تو میں یہ سب ڈالتی ہوں چلیں تو بیٹر ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہم سارے اپنی ویجیٹیبلز ایک بھرے باول میں آٹھ کر دیں گے پیاز ڈالا آلو اور میں نے فرنس فرائز میں جو آپ کو کٹ کر کے دکھایا تھے اب میں نے وہ بھی اس میں آٹھ کر دیا زیادہ تو نہیں کرنی ساتھ میں جی میں نے ایک جو لی ہے گرین چیلی وہ بھی میں نے اس میں آٹھ کی تھی کیونکہ مجھے پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ آٹھ کریں سارے سپائسز ڈالے اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے ہم اور اس کے بعد میں جو ہمارا بیسن ہے نا وہ پورشنز میں آٹھ کروں گی ایک دم سے نہیں آٹھ کروں گی پہلے تھوڑا سا ڈالوں گی تھوڑا س اس کی کنسٹنسی آرہی ہے کہ نہیں اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آٹھ کرنا یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے زیادہ بیسن ڈالیں اور اس کے بعد پانی بھی اتنا ہی زیادہ ڈالیں اس کی وجہ سے وہ بہت ہارڈ بنیں گے اس لیے آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اس کو مکس کرنا ایک دم سے مکس نہیں کرنا اچھا جو پرو ٹپ میں نے آپ کو کوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کے لیے جو پکوڑے ہیں وہ بہت سوفٹ اندر سے بنیں گے وہ یہ تھی کہ آپ اس میں تھوڑی سی یوگرٹ بھی آ بھی آٹھ کریں ٹھیک ہے یوگرٹ یہ ٹو ٹھری میں نے ٹیبل سپونس بس اس میں آٹھ کی ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کی وجہ سے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اس رمضان اس پہ دہیں بھی آٹھ کریں اس کے بعد میں جو پھر یہ اب لگ رہا تھا کم تو میں نے اب تھوڑا سا اور ڈال ہے اس سے زیادہ میں نے ایک جو میری جو پیالی تھی نہیں سے زیادہ میں نے بلکل بھی نہیں لیا سارے بیٹر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ ہی تیکھ سکتے اس کی کنسسٹنسی کیس طرح کی بن کے بس اس طرح ہی کرنے ہم نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس نے ابھی پانی چھوڑنا ہے جو سپائسز ہم نے ڈالیں اس کی وجہ سے اس کے بعد ہی ہم جو ہے اپنا آئل تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد ایک کر کے ہم اپنے جو پکوڑے ہیں اس کا بیٹر ڈال میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا رہی ہوں آپ کی مرضی اگر آپ نے بھرے بھرے بنانے تو آپ بڑا سا سپون یوز کریں اور اس سے بنا لیں ٹھ یہاں پر جی ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اچھا میں بہت زیادہ فرائی نہیں کرتی بلکل لائٹ سا گولڈن براؤن ہوتا ہے اور میں اس کو بس نکال لوں گی یہاں پر جی ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا کتب پیارا سا کلر آ گیا آپ اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اپنے مزیدار بن کے یہ ریڈی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور جو میں نے ٹرپ دی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت مزے کے بنے آپ ضروری نہیں آپ اس کو رمضان میں بنایا آپ اس کو اپنی شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں مور ایسے پیس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ